اسلام محفوظ ہے دین محفوظ ہے شریعت محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اور ہوایت کا ایسا ذمہ لیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ آپ بھی اس دین میں اس قرآن میں اس شریعت میں تبدیلی نہیں رہا سکتے دوسروں کا کیا مسئلہ اور دوسروں کا کیا معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رشاد فرمایا مشرقین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عاجزان بزارش کی تھی ایتی بی قرآن غیر حاضر ایتی بی قرآن غیر حاضر اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب لاکر کے رکھ دیجئے ہم اس کو ماننے کے لیے تیارے سب مسلمان ہو جائیں گے کلمہ پڑھ لیں گے اور اگر پورا قرآن میں بزل سکتے تو اس کا ایک اس کی ایک آہت یا اس کا ایک مضبون بزل ڈال دیجئے ایتی بی قرآن غیر حاضر او بدل اللہ تعالیٰ نے جواب کے رشاد فرمایا اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہو اور مجھے یہ اختیار نہیں ہے اگر میں نے خدا نے خواستہ بفرض محال ایسا کر لیا اور سامنے والے کی بات میں نے کچھ سن لی مجھے بھی قیامت کے دن کے عذاب عظیم کا در اور خوف لگاوا ہے تو ہماری شریعت اتنی محفوظ ہے اب یہ جو مختار قل کی جواب بات پوچھ رہے ہیں کسی شخص کو ایک چیز کا اختیار ملتا ہے سید عالم کو جو اختیار ملا ہے وہ امور غیر عادی کا ملا ہے پھر وہ مختار قل بھئی مانا کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو شریعت کا بھی اختیار ملا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے اللہ نے آپ کو مرتبہ وجہت یہ کا فرمائی کہ آپ جس سے اس کو پسند کر لیتے ہیں اللہ اس کو پسند کر لیتا ہے جس سے اس کو آپ نہ پسند کرتے ہیں رب کریم کے قدرت اس کو نہ پسند کرتی ہے تو شریعت میں کسی سے اس کو فرض کرنا اور کسی سے فرض کو ساکت کرا کر اس کے لئے مستحبیہ غیر ضروری کر دینا تو یہ تشریعی اختیارات یعنی مثال کے طور پر جس طرح روزے کے حکام میں بات آتی ہے جو سرکار نے فرما دی ہے وہ شریعت ہو گئی جسے روزے میں آتی ہے ایک شخص نے جناب جو ہے کہ وہ دوران روزہ روزے میں ویسی حرکت کر دی جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے سعید عالم کے باس آیا تو سیاستہ میں یہ متواتر طریقے سے آئی اللہ میں ابن حجر اسخلانی نے اس کے متن کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے فرمایا ہاں کیا ہوا کہا حضور میرا روزہ ٹوڑ گئی ہے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو کہ ساڑھ دن کے روزے رکھو اس نے کہا حضور یہ پہلے روزہ میں یہ حال ہے تو ساڑھ دن کے روزے کہاں سے رکھو سرکار نے فرما پھر ٹھیک ہے تم اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاو کہا مدینہ کا تو سب سے بڑا مسکین میں ہوں میں کس کو کھانا کھلاو حضور نے کہا بیٹھ جاؤ یہی کفارہ شریع بن رہا تھا اس پر اب تھوڑی جر کے بعد ایک شخص آیا یا کوئی خاتون آئے اس میں جناب جو ایک تشت میں خجور لا کر دیا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہاں گیا وہ جو روزے کی کفارے کی بات کر رہا تھا اس نے کہا حضور میں ہوں فرما یہ خجور لو اور مدینہ کی مسکینوں کو کھلاو تمام کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا حالانکہ قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا اس نے کہا حضور مدینہ کے سر سے لے کر اس سر سے میں ہی مسکین ہوں حضور نے مسکر آیا فرما خود کھالے اپنے بچوں کو کھلا دے کفارہ ہو جائے گا کیا با تو یہ اختیار ہے تو تشریح مختار قل کا ایک جز ہے پھر اس کو آگے تفصیل سے زیادہ ایک کالش موجزات کا ذکر کیا اور اختیار کا ذکر کیا اور اس کے دوام کا بھی ذکر ہوا یہ اور مفتی صاحب نے مثال سے سمجھایا اور مثال چیز کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے کسی چیز کا توفہ دے کر تو دیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے اس میں پھر کسی بھی شخصیت یا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پہلو کیا ہوا کہ جب دیا ہوا اللہ کا ہے عطا کیا اس میں فضیلت آقا علیہ السلام کی سوال کیا جاتا ہے کہ حضور کی فضیلت پھر کیا ہے یقیناً وہ تمام حضور علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ میں نے حضور کو خود فرماتے و سنا کہ اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دن کا تفقق عطا فرماتا ہے اور بے شک میں ہی باٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہوں دعا تو یہ حدیث اپنے معنی پر بڑی دوام ہے اگر بلاغت کے قائدے کے تحت دیکھا جائے تو ہمارے بلاغت کے قائدے میں یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب جب مفعول کے افراد کثیر ہوں تو اس کو حضف کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ انما جو خود کلمہ حسر ہے فرمائے انما نا قاسمون میں باٹنے والا ہوں کس چیز کا فرمائے واللہ یوتی جو اللہ دے سکتا ہے اب اس میں کہ کیا دے سکتا یہ نہیں بتایا اور کیا باٹ سکتا ہوں یہ نہیں بتایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عطا کسرس سے حضور کو ملتی ہے اور حضور اس کو تخصیم فرماتے ہیں اس کا آپ خرینہ دیکھتے ہیں سورة النساء کے اندر کہ یا ایوہ الذین آمون اتیو اللہ واتیو رسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور علوالعمر علماء کی اطاعت کرو تو یہاں پر دیکھیں اللہ کی اطاعت کے لئے بھی اطاعت کا لفظ آیا عطی اللہ اور حضور کی اطاعت کے لئے بھی اطاعت کا لفظ آیا بالکل سیم لفظ عطی اللہ واتی الرسول اور عمر جو نیچے کے لوگ ہیں ان کے لئے اطاعت کا لفظ نہیں آیا یعنی ان کی اطاعت کو تابع کر دیا ہے حضور علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے تو یہاں سے پتا چلا جب حضور اللہ ہی کا احکام بتاتے ہیں اللہ ہی کی بات بتاتے ہیں تو وہ تو اللہ کی اطاعت ہوئی تو پھر حضور کی اطاعت کیسے ہوئی یہاں پر ایک سوال مفصلی کھڑا کرتے ہیں کہ جناب یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب حضور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے اطاعت کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام جب تمام قرینے تمام وظائف اور تمام اوراد اور تمام فقی مسائل اور شریعت کے تمام جزیات کو جو ذکر کرتے ہیں اللہ کی مرضی اور اللہ کی حکم سے ذکر کرتے ہیں تو پھر اس بات کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول کی طاعت کرو تو اس کا جواب جو اجماعی طور پر مفسرین نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو حکم مرحمت فرماتا ہے وضاحت قرآن کے اندر ہو جاتی ہے لیکن قرآن کی تشریح و تفسیر کے لیے حضور علیہ السلام اس کی تفہیم کے لیے حضور کو مقام وجہت وطا فرمائے گئے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کی تفصیر فرماتے ہیں وہ مرضی ہوتی اللہ کے حکم کے تابعی ہیں لیکن ایک بات یہاں پر سنیں کہ یہ نہیں کہ فلاں کام آپ کریں فلاں کام آپ کریں ایک ہوتا ہے ازن کے تابعے دینا ایک ہے کہ آپ کو دے دیا بس جو آپ کہیں گے وہی ہو جائے گا تو ایک ہے ازن دے کر پوری لسٹ دینا کہ یہ یہ کام آپ کریں اور ایک ہے بس جو بھی آپ کریں ہو جائے گا تو لسٹ بطور نمونہ وہ بھی عطا کر دی گئے کہ نام لے کر اس چیز کو کرنا اور دوسری طبیعت کو اتنا ممتاز اور مقبول کر دیا گیا کہ آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گی کیا بھا جو ہم بات کر رہے تھے اختیار اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو عام کائنات کے مقابلے میں حضور کے اختیارات پھر تمام انبیاء کے مقابلے میں حضور کے اختیارات کو کیسے دیکھیں گے یقیناً دیکھئے کہ کہ ہر نبی کو بھی اختیار اتا ہوا انسان کو بھی کسی حد تک اختیار اتا ہوا دیکھیں انسان اختیار سے موطل تو نہیں ہے پہلے گفتگو ہو چکی لیکن اس کی طاقت اور اس کے بسات کے اعتبار سے جو ہے کہ اس کا دارہ اختیار متین کیا گیا ہمارے لیے عادتاً ذرائع ہیں حضرات انبیاء اکرام کے لیے غیر عادی ذرائع ہیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم ایک پتھر کے اوپر آسا مارتے تھے اس سے بارہ چشم جاری ہوتے تھے آپ نے دیکھتے جس طرح کے ذکر کیا وہ میں اس طرف آ رہا ہوں فَسَخْرْنَا لَهُ الرِّحْ تجریبِ امرِهِ حیصہ صاحب کہ اب دیکھئے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا ہوا کو فَسَخْرْنَا لَهُ الرِّحْ کیونکہ وہ موضوع بن گیا ہے اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں تو وہاں پر قرآن کریم تو یہ کرتہ آپ کو پیش کر دی فرقانِ حمید نے وہاں پر ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ ہم نے ہوا کو تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے اور وہ سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو وہاں پر تمام علماء نے اس بات کو لکھا یہ تک یہ اختیارات ہیں ایک بات اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے دیکھا یہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جو ماں کے پیٹ سے نابی نہ پیدا ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو شفاہ ہو جاتی صاحبِ جلالدین سیوتی نے یہ لکھا صاحبِ دن منصور نے کہ ایک دفعہ یوں ہوں کہ پچاس ہزار نابی نہ آگئے تو آپ نے اپنا جببہ اپنے خادم کو اٹھا فرمایا کہ تو یہاں سے صرف میرا جببہ ان کے مو پر لگا اور وہاں سے وہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے تو اگر آپ کا جببہ بھی ان کے چہرے پر لگ جاتا تو اللہ رب العالمین شفاہ عطا فرما حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب مسئلہ پہنچا کہ یعقوب علیہ السلام نابی نہ ہو گئے ہیں یا ان کی اسق قول کے مطابق بسارت کم ہو گئی ہے تو فرما لے جاؤ میرے اس قمیس کو میرے والد کے چہرے پر ڈالو اللہ رب العالمین آنکھیں عطا فرمائے گا تو یہ سارے موجزات ہیں لیکن حضور کے موجزات جو ہیں یہ جو جزوی طور پر دیئے گئے ہیں سرکار کو تمام کلی طور پر دیئے گئے جیسا میدان معاشر ہے تمام انبیاء اکرام حاضر ہوں گے مسلم شریف کتاب القرآت کے اندر روایت موجود ہے کہ عبیدین قابر اپنے دل کا ایک سوال پوچھاتا حضور سے اس کے آخر کے اندر سرکار نے ذکر فرمایا کہ عبیدین سنو قیامت کا دن ہوگا اور میری شان اور عظمت یہ ہوگی کہ یوم یرغبو علیہ الخلق حتی ابراہیم کہ قیامت کے دن ساری مخلوق جو ہے وہ امن کر میرے قدموں پر آئے گی یہاں تک کہ ابراہیم کو بھی میرے پاس آنا پڑے گا تو یہ آپ کی ابقریت اور آفاقیت اور یہ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا علوہ ہے اسی کا تحت امام نبوی نے سید کا معنی لکھا ہے کہ سید اس کو کہتے ہیں سید اس کو کہتے ہیں جس کے حضور مشکلات اور مسائب اور شدائیت کو لے کر پہنچے تو اپنے کرم سے اس کو رفاق کرے اور مشکل کشائی فرما دے کیا باب